نمشکار دوستو میرا اگلے وشے جو ہے وہ ہے بہت تلچسپ ٹاپک ہے وہ ہے آکاشک ریکارڈ آخر یہ آکاشک ریکارڈ کیا ہے اور یہ کوئی ریکارڈ ہے یا کوئی پستک ہے کیا ہے کیا چیز کیا ہے یہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا تو جب آدمی یا عورت مرتی ہے تو ان کا لائف ریویو ہوتا ہے اور جب لائف ریویو ہوتا ہے تو وہ اپنا خود کا آکاشک ریکارڈ پڑھ سکتے ہیں تو کیا آکاشک ریکارڈ دھردی پہ ہی ملے گا کیا یہ کوئی پستک ہے نہیں آکاشک ریکارڈ جو ہے وہ ایک کرسٹل میں کرسٹل مطلب کانچ کا ٹکڑا بول سکتے ہیں بڑا سا لیکن لیکن وہ it will be in the shape of a 3D hexagon ابھی hexagon میں کیسے سمجھا ہوں ڈاٹ ہے پھر لائن ہے دو ڈیمنشن کا پھر تریکون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سکوئر ہے اس کے بعد پینتگن ہے جو ہاں امریکہ کا جو کوئی کیپیٹل ہے وہ پینٹگن پانچ کون والا پانچ سائیڈ والا پھر hexagon مطلب چھے کون والا تو چھے کون والا جو hexagon ہے وہ ایلیمنٹی کا سمبل بھی ہے بائی دوئے تو ہم ہمارا جو بھی ریکارڈ سے یہ hexagon شیپ میں کرسٹل میں ملتے ہیں آفٹر ڈیتھ فرشتے آتے ہیں یا یمدوت آتے ہیں جو بھی آتے ہیں وہ ہمیں لے جاتے ہیں ایک جگہ جس کو ہم بولتے ہیں hall of mirrors یا hall of learning یا personal hall تو وہ آکاشک ریکارڈ جو ہے کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف آپ ہی پڑھ سکتے ہیں تو آکاشک ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ کا پورا چٹھا مطلب کریا کرم جو بھی آپ نے کیا ہے سب کچھ لکھا رہتا ہے from birth to death سب کچھ اگر آپ reincarnation میں believe کریں گے تو جو بھی آپ نے جنم لیا اس کا بھی پورا account تو ایسے بول سکتے ہیں کہ account ہے تو جو یہ account لکھتا ہے ہم ہندویزم میں بولتے ہیں چترگپت اور اس account کے basis پہ آپ کو جو punishment دیا جاتا ہے وہ ہے یم تو اس کے بارے میں میرا تھوڑا different opinion ہے میں یہ نہیں مانتا کہ یم یا چترگپت کوئی persons ہیں اور وہ آپ کا بیٹھ کے سب کو ایک ایک کر کے بھلا کے آپ نے یہ پاپ کیا ٹھیک ہے آپ کو تیل میں فرائی کریں گے ایسا یہ پرانی باتیں ہیں میں وہ نہیں مانتا لیکن ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کا record جو بھی ہے وہ کہیں مٹتا نہیں ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ پاپ کریں گے سن کریں گے تو ہم بچ جائیں گے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا ایسے ہی سارے politicians لوگوں کو ڈرہا کے دھمکا کے پیسہ کھیچ کے مرڈر کر کے کافی لوگ اسکیپ ہوتے رہتے ہیں تو آپ منی من میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے دنیا میں اتنا انیاء کیا ہے کیونکہ ان لوگ کو کچھ ہونے رہا ہے لیکن ہے سب کو پنشمنٹ ہے تو ایس پر دا کرما کرما تھیری تو آکاشک ریکارڈ میں سب کچھ لکھا رہتا ہے اور اس کے بیسیس پہ سیلف کلیننگ پروسس ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آکاشک ریکارڈ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ آکاشک ریکارڈ اس کے بارے میں مجھے داؤٹ ہے مطلب without your own permission کوئی آکاشک ریکارڈ کیسے پڑھ سکتا ہے تو basically آکاشک ریکارڈ crystalline structure میں ہے hexagon structure میں اور اس کا اگر آپ کو تھوڑا اگر آپ کو اندازہ چاہیے تو آپ superman picture میں دیکھ سکتے ہیں کی کیسے crystals میں superman کے پتا crystals میں ان کا پورا جو بھوشوانی ہے اور ان کے جو بھی گیان ہے وہ سب crystals میں وہ چھپا گے رکھتے ہیں تو superman کا اگر آپ trailer بھی دیکھ لیں تو آپ کو ایک idea آج گا کی یہ crystals کیسے تکتے ہیں اور اس کے اندر آپ آکاشک record آپ کا زندگی کا رہسیا وہاں چھپا ہوا ہے تو آکاشک record کے بارے میں آج ہی اتنا ہی دھنیواد